بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام فیضہ ہے میرا نام آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ ویڈ فیضہ 24 نیونز پر کیسی طبیعت ہے کیا حال ہے آپ لوگوں کے اگر کہیں آپ سفر پہ ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کا سفر اچھا گزرے اگر آپ کہیں کام پہ نکلنے لگے ہیں تو میری دعائیں ہیں کہ آپ اپنے جس کام کے جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں آپ کا وہ مقصد پورا ہو اور اسی طرح جیسے آپ نے ابھی اپنے بچوں کو سکول کے لیے بھیجا ہوگا تیار کر کے اور اس کے بعد اب آپ بیٹھ گئی ہوں گے ٹی وی کے سامنے جو میری سپیشل بہنیں ہیں یا پھر کوئی ایسے انکل حضراء جو ریٹائر ہیں اور ابھی کام نہیں کرتے اور ان کے بچوں نے اپنی پوزیشنز جو ہے سمال لیا یا گھر کے ذمہ داریاں سمال لی ہیں اور وہ سارا گھر کے ذمہ داریوں کو دیکھتے ہیں روزی روٹی سارا بریڈ ان برٹر وہی کماتے ہیں تو جو بیٹھے ان سب کو بھی بہت ساری دعائیں سلام اور اب ایک ریکویسٹ بھی کروں گی کہ ناشتہ کر لیجئے کیونکہ ناشتہ بہت ضروری چیز ہے آج میں نے ناشتہ نہیں کیا مجھے احساس ہو رہا ہے میں اتنا مس کر رہی ہوں اپنا ناشتہ اولو روز ہم اپنے شو پہ یہی سی کھا رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ خدا رہا کوئی ایسی چیزیں مت کھائیں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں ہیلڈی ڈائٹ لیں ان غزاؤں کو استعمال کریں جو کہ آپ کے لیے بہت اچھی ہیں اور آپ کے صحت کے لیے اچھی ہیں مگر اس کے باوجود دل اتنا لل چاہتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا دل کرتا ہے میں حلوہ پوری بھی کھاؤں اور کھاتی بھی ہوں کبھی کبھی چیٹ ڈائٹ بھی ہونی چاہیے تو حلوہ پوری کھانی چاہیے کھا لیں آپ کا دل کر رہے نہ ماریں اپنے آپ کو میں کہتی ہوں کہ ہر وقت جب وہ لگ دیا جاتا ہے نا کہ آپ کی یہ جو گئی ہے آپ نے اس ایج کے بعد بڑا خیال رکھنا ہے کالسٹرول بڑھ جائے گا آپ کی باڈی میں یہ ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑھتا ہے بڑھے جو ہوتا ہے ہو مطابق یہ ہے去ہ کبھی کبھی چیٹ ڈائٹ کر لینے چاہیے کھا لینا چاہیے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہم مزے مزے سے کھانے کھاتے ہیں انچوائے کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ بات بھی ساری ہے کہ ہم کھانے کے لیے نہیں جیتے ہم جینے کے لیے کھاتے ہم مگر پھر بھی جو جینے کے لیے ہماری یہ ساری چیزیں ہیں ہمیں اچھی لگتی ہیں تو ہم کیوں نہ کھائیں ٹرائے تو کرنا چاہیے ایسے نہیں کہ زندگی کو مار لینا چاہیے کبھی کبھی دیکھیں جن کو شگر ہوتی ہے تو وہ بھی اٹھا کے چینی کی چائے پی لیتے ہیں حلوہ کھا لیتے ہیں میٹھا کھا لیتے ہیں گلاب جامون کھا لیتے ہیں دل کرتا ہے نا تو کوئی بات نہیں کھا لیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس کا بھی حل ڈاکٹر نے گولی دی ہوگی آنگے سے کوئی انجیکشن لگا لیتا ہوگا مگر یہ ساری سوغات کھا تو لیتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی گھر میں ایک بندے کو کہہ دیا کہ آپ کو شگر ہے آپ کو بلڈ پریشر ہے آپ کا کالسٹرول بڑھا ہے آپ نے یہ چیز نہیں کھانی آپ نے یوں نہیں کھانا آپ نے یہ پرحیس کرنی ہے ہو کیا جاتا ہے کہ باقی سارے سامنے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں ٹیبل پہ تو تری ڈال ڈال کے بھی سالن بھی کھا رہے ہوں گے تو میٹھا بھی اینڈ میں لگ رہا ہوگا کسٹڈ بھی کھا رہے ہوں گے سوفلے بھی کھا رہے ہوں گے تو وہ بیچارے جو ہے نا پرحیس کر رہوں گے ایسا نہیں کرنا چاہیے یا تو پھر ان کے سامنے بیٹھ کے مت کھائیں اور کھائیں تو تھوڑا بہت ان کو بھی شیئر کر رہے ہیں ایسے ہی ہے چلے اب جن جنہوں نے ناشتہ نہیں کیا وہ جا کے اپنی مرضی کا ناشتہ کر لیں چنے نان حلوہ پوری پراتھے انڈے کی ما پراتھا آلو کے پراتھے جو عدل کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اللہ کے نام کھا لیں اچھا اب بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں کرنے کو آج ہمارے شوہ پہ آج ایک جرمیٹولوجس بھی ہوں گی جن کے ساتھ ہم آج بات کریں گے اور ایک ڈاکٹر ہوں گے جن سے ہم بات کریں گے ڈینڈرف کے اوپر کیونکہ بہت بڑا ایشو ہے ڈینڈرف کا ایسے کھجلا کھجلا کے سر سارے پاگل ہو گئے ہیں کیونکہ خشکی جو ہے نا اس کا علاج کوئی نہیں ہے خشکی جاتی کوئی نہیں ہے خشکی پھیل جاتی ہے اس طرح سے پھیلتی ہے جیسے اگر میرے سر پہ جوہے چڑ گئی ہیں اور میرے ساتھ کوئی بیٹھ جائے گا تو اس کے سر میں جوہے چلی جائیں گی یا بچے آپس میں کھیل رہے ہیں تو جوہے پھیل جائیں گی اسی طرح ڈینڈرف بھی ایک سے دوسرے میں پھیلتا ہے کسی بھی طریقے سے اب دیکھیں نا کنگا استعمال کیا تو دوسرا بندہ اس کا کنگا استعمال کرے گا تو اس کو پھیلے گا ساتھ ساتھ اور کیا کس طرح سے پھیلتی ہے آپ کو خجلی ہو رہی ہے آپ نے سر میں خجلائیا آپ نے کسی سے مل لیا ملاقات کر لی ہاتھ ملا لیا یا پھر اسی ہاتھ سے کوئی کھانا مانا بچے جو کھا لیں تو کتنے انفیکشن کتنی چیزیں آپ کے باڈی میں بھی چلی جاتی ہیں تو یہ ایک اچھی خاصی فنگل ایک انفیکشن ہوتی ہے اس کا صحیح ٹریٹ اس کا صحیح علاج بہت ضروری ہے ورنہ آپ گنچپن پہ چلے جاتے ہیں سب سے بڑی بات آوازار رہتے ہیں سارا عدن آپ کی طبیعت خلاب رہتی ہے اس پہ آج بات کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت زبردست ماہین ہوں گے جن سے ہم اس کا علاج پوچھیں کہ آپ کی کالز بھی لیں گے اس کے علاوہ ہم آج بات کریں گے یہ گورنمنٹ سکول ورسز پرائیویٹ سکول ایوری بڑی نوز کہ گورنمنٹ سکول جو ہے ادھر کی جو تعلیم ہے وہ کیا ہے اور جو پرائیویٹ سکول اس کی کیا ہے تو اس پہ بھی بات کریں گے مگر اس کے علاوہ ایک زبردست بات یہ شازے رند جو ہیں انہوں نے تو کمال کر دیا بلوچستان سے مکس مارشل آرٹ فائٹر ہیں دوبائی میں بیس سیکنڈ میں انہوں نے جو اپنا حریف تھا اس کو ایسے نوک آؤٹ کر دیا وہ دیکھیں فوٹیج چل لی ہے کیسے انہوں نے اس کو شکست دی سلمان خان صاحب جو دبنگ سلمان خان ہے ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھا سلمان خان صاحب بڑے امپریس ہوئے پوچھا کہ یار تم کیا کرتے ہو بیس سیکنڈ میں تم نے نوک آؤٹ کر دیا ایسا کیا جادو کیا تم نے بڑی بات ہے بڑی زبردست بات ہے اور شازے برند نے ایک جو بڑا اچھا پیغام دیا اس کو تو میں فین ہو گئی انہوں نے جھنڈا پکڑا اور پکڑ کے وہ گئے بندہ ان کا انٹیویو لے رہا تھا انہوں نے ایک طرف پاکستان کا جھنڈا پکڑا ایک طرف انڈیا کا جھنڈا پکڑا اور انہوں نے کہا یہ دوستی کے لیے لڑائی تھی کبھی سنی ایسی باتیں کہ سپورٹس مین ہے اس کا سپیرٹ ہے اس کی خوبی ہے مگر اس نے دیکھے نیگٹیوٹی کو ترجی نہیں دی اس نے بات کتنی پوزیٹیو پھیلائی کہ یہ جو لڑائی تھی یہ دوستی کے لیے آج ہم نے کوشش کی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ پروگرام میں بھی ہوں کال پہ ہوں مگر زہر سے باتیں اتنا بڑا میں تو کہتی ہوں جشن لوگ منا رہے ہوں گے کہ صبح شام ان کو کالز آتی ہوں گی کبھی کھانے پہ جا رہے ہوں گے کبھی کچھ تو وہ آج بھی کال نہیں اٹھا سکے ہماری ورنہ ہم ضرور ان کو اپنی کال میں شامل کرتے اور ان سے آپ کی بات کرواتے دیکھیں اس طرح کی جو ہمارے سپورٹس ہیں اور اس پہ آپ دیکھیں گورنمنٹ کوئی سپورٹ نہیں کرتی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آپ سب کو پتا ہے اور یہ شکایت انہوں نے کی ہے کہ اس طرح کی کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے مگر جب یہ واپس آئے نا آپ کو پتا ہے تو بلوچستان حکومت نے ان کو بیس لاکھ روپے دی ہیں اور کیا بات ہے جوب کی آفر بھی دے دی یہ ہوتا ہے سپیرٹ یہ ہوتی ہے آپ کی طاقت کہ آپ ایک چیز کو لگے رہتے ہیں اور کچھ کام کرتے ہیں تو پھر دیکھیں آپ کو سارے کے سارے ہاتھوں اٹھاتے ہیں سپورٹ کرنا شروع کر دینا تو پھر ہمارے پاکستان کا جو سپورٹس ہے جتنے بھی جو لوگ ہیں چاہے یہ کراٹے کے ہوں مکس ماشال آرٹ کے لوگ ہوں ہمارے جو کھلاڑی ہیں جنہوں نے بہت اپنا نام منا لیا ماشاءاللہ سے تو ان کو اگر تھوڑی سی بھی سپورٹ مل گئی تو انٹرنیشنل لیول پہ یہ تو ہاتھ نہیں آئیں گے یہ ہی ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے نوجوان ہمارے مل کا نام روشن کرے تو ہم سب 24 چینل کی طرف سے ہمارے مانی شو کی طرف سے میں آپ کو شازیب رند بہت بہت مبارک بات پیش کر اور آپ جیسے ہیروز ہمیں اور بھی چاہیے تو آپ سپیرٹ ہیں آپ انسپیریشن ہیں باقیوں کی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترکیا دے اور ایسی آپ ہمارے مل کا نام روشن کریں we'll be right back take a break welcome back آپ دیکھ رہے morning with fiza ناظرین جیسے کہ میں نے آپ کو موسمی پھل کے بارے میں بتایا تھا تربوس کے بارے میں بہت سارے لوگ مجھے اس کی تعریف کر رہے تھے میں کہیں بزار میں بھی گئی کل تو مجھے لوگ بول رہے تھے کہ بہت بہت شکریہ آپ کے بتانے کا although ہمیں پتا ہے کہ تربوس کتنا فائدہ مند ہے مگر جس طرح سے آپ نے ڈیٹیل میں جا کر ہمیں بتایا ہمیں بہت اچھا لگا اور اس کی وجہ سے ہم بھاگ دوڑ کر کے فوراں تربوس گھر میں لیا ہے اور اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پوری گرمی ہمارے گھر سے تربوس نہیں جانا چاہیے جب تک کہ اس کا موسم ہے ہم اس کو طریقے سے استعمال کریں گے تو چلیں اللہ جو ہے سب کے لئے بہتر کریں میں کہوں گی یہ جو غزائیں ہم اس کا استعمال کریں مگر ہمیں صحیح طریقہ پتا ہونا چاہیے صحیح استعمال پتا ہونا چاہیے تو آج ہم شیطود کی بات کریں گے کیا بات ہے ایسا زبردست گرمیوں کا پھل ہے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں ابھی فائدہ بتانا شروع کروں تو آپ نے تو اپنے گھر بھر دینے جیسی گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو شیطود جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے ایک تو میٹھا شہے ذائقے میں اتنا خوبصورت دیکھنے میں بھی اس کی شکل کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور ایک یہ سفید رنگ میں ہوتا ہے اور ایک یہ دیکھیں اس کو کیا کہیں گے اس رنگ کو بھائی کیا کہیں گے اس رنگ کو سرخ کیا بس سرخ ہی کہیں گے جیسے جامن کا رنگ ہوتا ہے سرخ کالا اور سفید یہ تین رنگوں میں دستیاب ہوتے ہیں اور تینوں کی تینوں ذائقے ان کے زبردست قسم کے سب سے زیادہ جو مفید سمجھے جاتے ہیں شیطودوں میں وہ کالی رنگ کا شیطود سمجھا جاتا ہے اس کو لوگ پسند بھی بہت کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے خاسی ہوتی ہے نا بچوں کو تو یہ جو ہم سرب پلارے ہوتے ہیں اس میں استعمال کیا جاتا ہے ویسے بھی اگر آپ خاسی میں اگر کسی بچے کو یہ شیطوت اگر آپ کھلائیں ہلکا سا کالا نمک چٹا کے تو آپ دیکھیں ایسے اتنا بہتر ہو جاتا ہے حازمے کا جو نظام ہے اسے بہتر کرتا ہے شیطوت اگر آپ کو دائجیسٹی پرابلم ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے پھر یہ جو کبز کی پریشانی ہے لوگوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے اگر کوئی کبز کا پیشنٹ ہے تو بلانگ کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی اس کا پروپر علاج کرانا ہوتا ہے اور علاج بھی اگر جیسے اگر آپ ان پھلوں میں دیکھیں تو پھر میں کہوں گی شیطوت اس کا استعمال ضرور کیجئے یہ تو آپ کی کبز کو بھی ٹھیک کر دے گا کیونکہ جس کے پیٹ میں تکلیف اور جو کبز کا مریض ہونے اس کی شکل پر آئے ہوا ہوتا ہے آپ کو بتاتی ہوں سب سے زیادہ ہمارے پاس بھی ایک بندہ ہے کل بھی ہمارے پاس ایک ڈاکٹر آئے تھے حاز میں کہ جب ہم یہاں پہ ان سے سارا پوچھ رہے تھے کہ آپ بتائیے میدے کی گرمی اور یہ وہ سارے آپ تہچانت ہو گئے ہوں گے کس کی بات کریں تو ہمارے ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں بچارے اللہ ان کو صحت اور زندگی دے وہ اپنی کبز کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو آج اس ہی ہم نے سوچا کہ کیوں نہ شیطوت کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں گرمی کا پھل اب آگیا ہے وہ بھی کھائیں آپ لوگ بھی کھائیں اس کے علاوہ بتاؤں کیا کیا فائدہ ہیں سفید سیاہ سورخیہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تب بھی علاج کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے فائبر اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے جسم کے کینسر سیل کے نشن اماں جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جس سے بڑی آنٹ جلد وہ پروسٹیٹ اور تھائریٹ جیسے کینسر کی جو خطرناک ڈیزیزز ہیں ان میں یہ بہت زیادہ کمی کرتا ہے اچھی چیز ہے شیطوت کولیسٹرول کو کم کرتا ہے کولیسٹرول تو سب کا مسئلہ ہے چاہے دبلہ بندہ ہو یا موٹا بندہ ہو کولیسٹرول کا پیشنٹ تو دبلہ موٹا دو نہیں ہوتا ہے تو کولیسٹرول کے لیے آپ کا کم کرنے کے لیے یہ شیطوت بہت اچھا ہے جو زیابتیز کے مریض ہیں شگر پیشنٹ ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے بہت سارے لوگ جو ابھی سن رہے ہیں جو شگر پیشنٹ ہیں پلیس اپنے گھر میں آج ہی کے آج جا کے شیطوت لے کر آجائے گرمیاں شڑ ہو گئے آگئے اور اس کے علاوہ یہ جو بلڈ پریشر ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے آئرن اس کے اندر بہت زیادہ پائے جاتا ہے بلڈ کی سرکلیشن کو بہت اچھا کر دیتا ہے آنکھوں کے لیے اتنا اچھا ہے تھنڈا ہے مفید ہے ابھی دو دن پہلے ہم نے آنکھوں کے اوپر بھی ہمارے ٹاپک پر بات کی تھی یہاں پر ڈاکٹر صاحب سے دمائیرین آئے تھے وہ بھی بتا کے گئے تھے تو آپ کی جو ایمیون سسٹم ہے اس کو بہت اچھا سٹرونگ کرتا ہے اور میں اس چیز کے لیے حیرت میں ہوں کہ کوئی بھی میٹھا پھل بھی ایسے اگر ہم کچھ کھاتے ہیں تو جو شگر کے پیشنٹ ان کو ڈاکٹرز بنا کر دیتے ہیں مگر شہتوت جو ہے اس کے لیے کوئی ڈاکٹرز بنا نہیں کرتا ڈاکٹرز بلکہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ شگر کے لیے بہت اچھا پھل ہے شہتوت اس کو استعمال کرنا چاہیے تو اب تین رنگوں کے شہتوت ہیں جلدی سے اپنے گھر میں لیا ہی ہے خون کی گردش کو تیز کرتا ہے خون کی کمی کو پورا کرتا ہے آپ کو تھنڈک دیتا ہے اور بس میں بار بار کہوں گی شگر کے پیشنٹس اور کولیسٹرول کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے کھانسی کے شربت میں استعمال ہوتا ہے اور سو گرام شہتوت میں پورٹی تھری کالوریز ایٹی ایٹ فیصد پانی ڈیر گرام پروٹین دس گرام کاربو ہائیڈریٹس دس گرام شگر اور ڈیر گرام فائبر اور آدھا گرام فائبر شامل ہے لیول لیول اب آپ یہ بھی کھائیں اور آپ اس کے فائدے جو طریقے سے اٹھائیں اب وہ جو شازیب کا میں آپ کو بتا رہی تھی جن کو ہم اتنی مبارک بات دے رہے تھے اٹھ گئے وہ نین سے بیدار کر لیا ہم نے ان کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ اٹھیں آپ آ جائیں ہماری کال پر اور وہ شکل بھی بتا رہی ہے کہ بلکل ابھی سوتے سوتے اٹھیں السلام علیکم شازیب والیکم والسلام تینکیو سو مچ فور ہائنگ می آپ کی ہم نے میں اتنی تاریفیں کی کیا فائدہ اتنی تاریفیں کی میں نے آپ نے سنی نہیں آپ تو سو رہے تھے میں آپ کو چلے کلی بھیج دوں گی ریپیٹ پر دیکھ لی جائے گا یا پھر آپ یوٹیوب پر دیکھ لی جائے گا جی جی見 کو شازیب کیا خیالی بھاب کیا جان کی اتھائیں کیا جادو کیا جا کے یہ کس طرح سے 20س گھل میں کیسے لٹا دیتے ہیں انگلے بندے کو جی بالکل یہ جو ہے ایک میند ہے جو ہم میند کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہے اس کا افل ہے بہت ٹائم سمنا گئے ٹرینگ کرتے ہیں ٹرینگ بہت ہی ٹک ہوتی ہے اس کے وجہ سے اللہ پاک جانتے ہیں تو ایدھر سیلیکشن کیسے ہوئی تھی جب آپ ایدھر گئے سیلیکشن کیسے ہوئی آپ کی کیسے پیک ہوئے آپ اس ٹورنمنٹ کے لیے جی یہ پروفیشنل فائٹنگ ہے یہ جو ہے میں نیشنل ٹیم کا پارتا میں بہت زیادہ میڈل کی تھی میری پرفارمنس بہت اچھی تھی اس کے بعد مجھے کاراٹی کمبیٹ کے طرح سے ایک آفار آیا کہ وائی ڈانٹ یو جوائن ڈا پروفیشنل فائٹنگ یہ ایک امریکل لئی ہے تو ایک سال پہلے میں نے یہ جوائن کی اس میں اس لئی بے میں ابھی جو ہے 5-0 ریکارڈ ہے اور الحمدللہ میں ایک سال سے اس لئیگ میں کل رہا ہوں اور اس اس فائٹ میں جو ہے میں از ای ٹیم پاکستان کپٹن پاکستان کو ریپیزیٹ کر رہا تھا اچھا مگر یہ آپ کا پلان تھا دماغ میں آپ نے بٹھایا ہوا تھا کہ بس سامنے والے کو جو ہے میں نے بیس سیکنڈ میں لٹا دینا ہے یہی آپ کی پریکٹس تھی آپ کا ہارڈ ورک تھا پلان تو بنایا ہی ہوگا آپ نے کوشش تو آپ کی یہی ہوگی کہ بیس سیکنڈ میں سامنے والے کو میں نے ایسے نشست کر دینا ہے مگر پھر بھی کیا پلاننگ کیا تھا جب آپ کھڑے ہوڑی تھی بہت پوران لٹائٹل produit تو الحمدللہ یہی پلان تھا میرا اور ٹریننگ بھی میں بہت اس کیلئے دفت کی تھی تو الحمدللہ پہنے میرا کامیاب ہوا شازیب یہ بتائیں یہ جو سلمان خان کے ساتھ آپ کی پچھر ہے جو اتنی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ تو ابھی کوئی دراما سٹار جو سارے سب کو پیچھے چھوڑ گئے آپ سارے فلم سٹارز کو بھی پیچھے چھوڑ گئے اصل ہیرو تو آپ نکلے ابھی تو سوشل میڈیا کھولو تو لوگوں نے آپ کی اپنے پروفائل پہ پچھریں لگائی نہیں ہیں کانگریٹس لکھا ہوئے جن کو آپ نہیں بھی جانتے جن کو آپ پہچانتے تک نہیں ہیں انہوں نے آپ کی پچھر لگا لگا کے تو آپ کے لیے دعائیں کانگریٹس آپ کے لیے ہارٹس اس طرح سے آپ کو حقز بنائے ہوئے ہیں پورے سوشل میڈیا اسی پہ بھڑا ہوئے کیا کہیں گے اس بارے میں سلمان خان نے کہا کہ آپ کو جب یہ جو ہم پچھر دیکھ رہے ہیں جو وائرل آپ کی بتائیں نظرہ قصہ کتنی دیر کی ملاقات تھی کتنا امپریسٹ ہوئے آپ سے جی بلکل الحمدللہ یہ جو ہے میرا لائف ہارڈ ورک میں اٹھارہ سال سے جو میں گیم کر رہا ہوں جدنے میری لائف ہے اترکرم سے میں گیم کر رہا ہوں تو یہ سب اس کا ہارڈ ورک کا ابھی نتیجہ ہے جو ابھی مجھے مل رہے اور اس کے بعد جو میرے فینز ہیں ان کا میں بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ جو ہے مجھے ایک موڈیویشن ملتی ہے ان سے وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اس فائٹ کے بعد مجھے لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیے اس سے پہلے بھی جب میں فائٹ کرتا ہوں آرینہ میں جو لوگ ہوتے جو جدر بھی بہت جاتا ہوں جو میں ہم ہے امریکہ بھی کلتا ہوں وہاں بھی لوگ آتے اور سارے لوگ میرے خاطر آتے اور بقاعدہ جنرلہ وغیرہ فیس پہ میرے ٹی شرز پہنتے ہیں میرا جو پکچرز ہے اس کی ٹی شرز بنا کے آ رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے لوگوں کو اتنا پیار دیکھ کے اور یہ جو ہے ایک جو ہے گیم ہے یہ جو ہے ایک مارشل آرٹس ایک سپورٹس ہے ایک فائٹ ہے فائٹ مالب ہر مالب بہت ہی مشکل گیم ہے ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا باقی چیزیں تو اور کوئی کر سکتا لیکن یہ سپورٹ جو ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا تو فرنس الحمدللہ ہوں کو اپنے پر آپ کو سلمان خان نے کیا کہا وہ بھی تو ہمیں بات بتائیں کہ انہوں نے آپ کو کیا کہا جب آپ کی ان سے بات ہوئی جی بالکل سلمان خان وہاں پہ بیٹھے ہوئیتے ہیں میری فائٹ ہوں دیکھ رہے تھے اس نے مجھے کہا کہ جب آپ انٹری کر رہے تھے تو مجھے آپ کی کانفیڈنس سے پتا چل گیا کہ آپ یہ فائٹ جیت کریں گے اور جب میری فائٹ ہو رہی تھی اور جب میری فائٹ ہو رہی تھی وہ سب سے پہلے مالب سلمان خان جو ہے میں فرسٹ رو پہ آکے ماللہ وہ وی آئی پیوں کے سیٹس ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے سیٹس اس نے چھوڑ کے بالکل پر سایڈ پہ آکے وہ میری فائٹ دیکھ رہتا اور مجھے کہتا ہے میں نے فائٹ آپ کی بہت انجوائی کیے اور میں جو پاسٹ فائٹ تھے وہ بھی اس نے دیکھے ہیں اور پاسٹ فائٹ میں بھی وہ ماللہ بہت ہی زیادہ انجوائی کر رہے تھے تو الحمدللہ بہت پشی ہوتی ہے تو شازیر مجھے یہ بھی پتا ہے زرہ کتنی آپ کو جی میں کہی تھی آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب آپ نے سفر شروع کیا جی اسٹارٹ میں تو آپ کو پتا ہے مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہے اسٹارٹ میں جب میں امریکہ جا رہا تھا تو بھی مجھے بہت زیادہ مشکلات کا محسوس کرنا پڑا ہے جیسے میں نے جو ہے بہت سے چیز ہی کیا ہے لوگوں کو جن کو پتا ہی نہیں کیسے میں وہاں تک پہنچاؤں کیونکہ آپ کو پتا ہے امریکہ is expensive city اس کی جو آپ کی جو کیا کہتے ہیں اس کو expenses ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑے بڑے expenses ہوتے ہیں ان کو پیار کرنا بہت ہی مشیر ہوتا ہے تو پھر آپ کو سپورٹ کون کرتا تھا کیسے ہوتا تھا جی میرا ایک وہ امریکن ایک منیجمنٹ کمپنی تھی ان لوگوں نے میری فائرز دیکھی میرا ٹائلنٹ ان کو نظر آگیا حالانکہ ان سے میں کبھی ملا بھی نہیں تھا تو آن لائن ان لوگوں نے میرا ٹائلنٹ دیکھا اس لڑکے کو ہمیں ضرور یہاں پہ لانا ہے اور اس پہ جو بھی ہوتے ہیں ہم وہ کریں گے اس کے بعد جو میرے expenses تھے وہ میں نے کچھ اپنے گاڑی آوے آئی کچھ میں نے سیل کی گر والوں نے سپورٹ کی مجھے اور جو میرا وینیجر تھا اس نے اپنا اس کے پینشن کے جو پیسے تھے وہ اس نے ڈالے اور مجھے اس میں ویزا کا پروز کروا کے کاش پاکستان میں بھی ایسی ہو کہ آپ کا چیلنٹ دیکھ کے یہاں پر بھی آپ کو سپورٹ کیا جائے نا جی جی بلکہ اگر پاکستان میں یہ ہوتا تو آج ہمارے پاس پتہ نہیں کتنے وڈچے پین ہوتے ہیں ابھی آپ دیکھ ساتے ہیں جب امریکہ میں گیا وہاں پاکستان کا نام کوئی جانتا ہی نہیں تکہ سپورٹ میں کوئی ہوگا جب میں ایک سی سی پی فائر کرتا تھا تو وہ کہتا تھا ہاں یہ ایزی فائر ہے یہ مجھے دے دو تو ہر کوئی مجھے ایزی سمجھ کے لے رہتا تھا تو بعد میں اس کو پھر پتا چاہتا ہے کہ ایک بات آپ سے پوچھنی تھی آپ نے ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا پکڑا ایک ہاتھ میں آپ نے انڈیا کا جھنڈا پکڑا اس وقت آپ کے دماغ میں کیا سوچ تھی کیا پیغام دینا چاہتا تھے اس وقت یہ فیلنگز کیا تھی جی بلکل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جو میرا اپنوں نے تا اس نے مجھے پہلے گالی بھی دی تھی پاکستان کی خلاف بھی اس نے باتیں کی تھی تو مجھے ایک ان کو شو کرنا تھا کہ کیا ڈیفرنس ہے ہمارے بیچ میں اگر آپ ہمیں پتہ سے ماریں گے ہم آپ کو پور سے جواب دیں گے تو یہ میرا ایک پیس کا ایک میسیج تھا جو میں نے پورے دنیا میں پہلایا اور پورے دنیا کو جو ہے یہ میسیج بہت ہی اچھا رہا ہے اینڈین جو لوگ ہیں آپ نے فائٹ سے پہلے اسے تپڑ کیوں مارا تھا فیس آف نے اسے پشت کیا جی اور اس کے باوجود آپ نے اتنا اچھا پیغام دیا اس کو سلوٹ ہے بھائی جی بالکل یہ ہی تو ہمارا کیا کہتے ہیں ہمارا جو پہچان ہے پاکستان کا جو پہچان ہے یہ میں شو کرنا تھا لوگوں کے کہ پاکستان جو ہے ایک بیس فور کرٹری ہے اور پاکستان پاکستان میں لوگ جو ہے پورا عمل لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤں سلمان خان ویسے فلمی ہیرو ہیں مگر میں آپ کو یقیناً اس بات کا جو ہے پروف مجھے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو خود ہی مل گیا ہوگا وہاں پر کہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اصل ہیرو تو ہے شازیب ہے نا جی 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 بلکل انہوں نے مجھے کہا تھا جی جی بلکل وہ مجھے اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا ہم موویز میں ایکٹنگ کرتے آپ ریل میں ہیرو ہاتھ ریل میں آپ فائٹنگ کرتے تو مجھے بہت خوشی شازیب پھر ہم کی ٹیم نے پوری سیل فی وغیرہ لیا اور مجھے ٹیک سٹیش کے پاس آپس مجھے بھولا ہے میں آپ کو بتاؤں شازیب دل جیت لیا آپ نے بھائی یہ ساری پرفارمنس بھی ایک طرف جو آپ نے کھیلی ہے آپ کا ٹیلنٹ آپ جیتے بھی سیکنڈ میں آپ نے بھندہ جو ہے لٹا دیا یہ ساری پرفارمنس ایک طرف مگر یہ جو آپ نے مجھے یہ بات بتا دیا یہ میں تو چاہوں گی یہ پوری جو آپ نے ہی ہمیں بات بتائی ہے یہ پوری دنیا میں بات پھیلے کہ آپ نے اس کو جبکہ اس نے آپ کو گالیاں نکالی اور اس کے باوجود آپ نے اینڈ میں اتنا پیس کا میسیج دیا یہ میسیج یہ کوئی سچا مسلمان اور پاکستانی ہی دے سکتا تھا سلام ہے آپ کو آپ جیسے شازیب بہت سارے پیدا ہوں میری بہت ساری دعائیں ہیں کہ آنے والا ہر بچہ شازیب جیسا دل رکھے اور اس جیسا ٹیلنٹ اس جیسا مہنتی ہو چاہے کسی بھی شعبے میں ہو یہ سلوٹ ہے آپ کو بھائی خوش رہے thank you so much we'll take a break we'll be right back یہ پوری بریک شازے بھائی کے نام take a break welcome back you're watching morning with فیضہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عثمان نئی ہپیٹولوجسٹ ہے اور آج ہم ان سے بات کریں گے پیلے ارکان کے بارے میں اور یہ جو ہپیٹائٹس جس میں especially A اور E ہے اس کے بارے میں بات کریں گے بہت سیریس ہو جاتا ہے اور بہت ڈینجر ہو جاتا ہے اسی لئے آج ہم نے ماہرین کو بلائے تاکہ جو ہمارے ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر سکیں بتا سکیں اس طریقے سے آپ نے احتیاط کرنی ہے اور کن وجہوں سے یہ جو ہپیٹائٹس ہے وہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو بھی ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں پیلے ارکان کی جتنے بھی پیشنٹ ہے ٹھیک ہے ہم آج پروگرام میں شامل ہیں محمد عثمان اسلام علیکم بہت بہت شکریہ راکس صاحب آپ کی تشریف آفریقہ سب سے پہلے تو مجھے بتا دیجئے گا کہ ہپیٹائٹس جگر کی سوزش یا یا ارکان کی یہ اقسام ہوتی ہیں وہ ٹوٹل ہے کتنی تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے ہپیٹائٹس طب میں جگر کی سوزش کو کہتے ہیں اب جگر کی سوزش کی جو وجوہات ہیں اس میں ایک وائرس ہے کچھ میڈیسنز ہیں اس کے علاوہ جسم کی دوسری بیماریاں جو جگر کو متاثر کرتی ہیں عامومی طور پہ جو ہپیٹائٹس عام طور پہ لوگوں میں پایا جاتا وہ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے وائرس کی وجہ سے وائرس کو آگے ہم دو کٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں ایک پیلے یرکان والی ایک کالے یرکان والی جو پیلے یرکان والی ہیں وہ ہپیٹائٹس اے اور ای ہیں یعنی کہ جگر کی سوزش کی جو وجوہات ہیں اس میں وائرس اے اور وائرس ای ہیں یہ دو اہم وجوہات ہیں اور ان کے جو پھیلنے کی وجوہات ہیں اس میں گندہ پانی اور گندی خوراک ہیں اوکے اور اس کی علامت علامات میں سب سے پہلے مریض کو متلی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کھانا پینا روک دیتا ہے کھانے کا ٹیسٹ نہیں اسے آتا کھانا دیکھ کے اسے متلی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر دوسرے تیسرے دن اس کی آنکھیں پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ تقریباً دو ہفتے کا ایک پروسس ہوتا ہے جس میں سے وہ گزرتا ہے اور دو ہفتے بعد وائرس ختم ہو جاتا ہے وائرس ختم ہونے کے بعد مریض بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے دو سے تین ہفتے میں مریض بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا کوئی علاج نہ کیا جائے وائرس کا لیکن پانی کی کمی کچھ کھاپ ہی نہیں رہا اس کے لیے ہم عدویات دیتے ہوں اچھا کچھ بچپن میں بھی بچوں کو ہو جاتا ہے جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو بہت پیرنس جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں چھوٹے سے بچے پیدا ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے یہ جانڈس ہو جاتا ہے یہ بہت زیادہ سیریس اس وقت اس چیج میں ہوتا ہے کیونکہ بچہ بس ابھی دنیا میں آئے ہوتا ہے اور اس کی دیکھ بھال بہت سپیشل کی جا رہی ہوتی ہے دمسوس کو پر یہ نہیں نہیں وہ نقصان دے نہیں ہے اسے ہم کہتے ہیں فیزیولوجیکل جانڈس جو باڈی کا ایک نارمل پروسس کے طور پر ہوتا ہے عمومی طور پر وہ دس دن کے اندر اندر ٹھیک ہو جاتا ہے اس کا کوئی علاج بھی نہیں کرنا اور وہ خطرناک بھی نہیں ہے اگر دس سے پندہ دن سے زیادہ پرسسٹ کرے یعنی کہ چلتا رہے تو پھر اس کا علاج کرنا پڑتا ہے ہیپٹیٹس اے اور یہ جو اے ہوتا کن وجوہات کی وجہ سے ہے یہ خراب پانی اگر فزلہ اور پینے والا پانی مکس ہو جائے تو یہ ایک ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے پھر ایکسکلین کریں مجھے سمجھ نہیں آئی سیورج اور درنکنگ وارٹر اگر مکس ہو جائے کیونکہ اس کا جو روٹ ہے پھیلنے کا وہ ہے فیکو اورل فیکو اورل سے مراد یہ ہے کہ فزلہ اور پینے والا پانی ڈرنکنگ وارٹر مکس ہوگا تو ہی یہ پھیلے گا اچھا یہ بھی ہے کہ جیسے کچھ لوگ واش رومیوز کرتے ہیں اس کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے اور اسی ہاتھ سے دس کام کر رہے ہوتے ہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کھاپی بھی لیتے ہیں چیزوں کو ٹچ کر لیتے ہیں اس کے ورے سے بھی ہو جاتا ہوگا یا نہیں یہ بھی ایک وجہات میں شامل ہوگا اچھا یہ ہے کس حد تک دینجر ہو جاتا ہے یہ بھی بتا دیں نوے فیصد لوگوں میں اس میں کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا وائرس دو سے تین ہفتے کا اس کا سائیکل ہے وہ پورا کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے بغیر کسی علاج کے بھی اچھا دس فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ لمبے دورانیے کے لیے چلتے ہیں اور اس میں سے کچھ پیشنٹس ایسے نکلتے ہیں جو جن میں وہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں اب یہاں پہ ایک چیز ہم میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ مریض کو کب ہسپتال پہنچ جانا چاہیے ایسا مریض جرکان والا جو گھنودگی میں جانا شروع ہو جائے جس کا کھانا پینے جو پینے کے لیے انٹیک ہے وہ دو لیٹر سے کم ہو جائے جسم پہ کوئی نیلے نشان یا دھبے پڑھنا شروع ہو جائے کون پتلا ہونے کی وجہ سے کہیں سے بلیڈنگ شروع ہو جائے اور جو اس میں پیلا مادہ بلورو بین ہے وہ اگر پندرہ سے اوپر چلا جائے تو اسے فوراں ہاسپٹل جانا چاہیے اور اس کا مکمل پروپر علاج اور ٹیسٹنگ ہونے چاہیے اچھا ایک کال ہے ساتھ شامل کرتے ہیں پروگرام میں زاہد ہے اسلام علیکم زاہد ہلو اسلام علیکم زاہد آواز آ رہی آپ کو میری ہلو 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 ہمیں آواز نیاری کٹ گئی ہے اس ہی کے بارے میں ہم مزید جاننا چاہیں گے آپ سے مجھے بتائے گا کہ سگریٹ اور جو منشیات وغیرہ ہوتی ہیں تو کیا وہ یہ ہیپیٹائیٹس اے میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہیں جس سے لوگ پی رہے ہوتے ہیں ہیپیٹیٹس میں کہا سگریٹ کے ساتھ کوئی ڈریکٹ تعلق نہیں ہے لیکن سگریٹ چونکہ بہت زیادہ باقی نقصانات بہت زیادہ کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی امیونٹی لو ہوتی ہے تو وائرس کے اثر یا جسم میں جا کے نقصان دینے کی سلائیہ تھوڑی بھڑ جاتی ہے لیکن پھیلنے کا کوئی تعلق نہیں ہے سگریٹ کے ساتھ اور ہائیجین کا کوئی تعلق نہیں ہے جگر میں بہت زیادہ گرمی ہو جانا اس کی بچے سے بھی ہیپیٹائیٹس کے ریزنز ہو سکتے ہیں جگر کی گرمی کا آج تک ہم نے کوئی میڈیکل سائنس میں ذکر نہیں سنا لیکن عمومی طور پر جو عوام میں لوگوں میں جگر کی گرمی کا جو کونسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جگر میں ہلکی پھلکی سوزش ہو جانا وہ اس کی دس ایک وجوہات ہیں جس میں سے ایک یہ بھی ہیں ایک انسان جو ہے وہ کتنی مرتبہ گزرتا ہے اس جانڈس والے پیریٹ سے ایک تو کبھی کبھی بچپن میں بھی کسی ٹائم پہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جب بندہ بڑا ہوتا ہے تو کیا ہر انسان کو ایک بار یرکان ضرور ہوگا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے نیسیسری نہیں ہے نارمل ہیلڈی بندے کو زندگی میں ایک بار بھی یرکان نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جیسے یرکان سے جو بچاؤ ہے اس سے کس طرح ممکن ہو سکتی ہے کہ کونسی ایسے ہم لوگ تدابیر استعمال کریں جس سے ہم یہ یرکان والی چیزوں سے بچ سکیں کیا بزاری چیزیں یہ جو ہم باہر کے کھلے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں چاٹ وغیرہ جو بیسے ریڈیو میں ہوتی ہیں اور ہم بڑے مزے سے کھا لیتے ہیں کبھی کبھی بھوک بہت لگتی ہے مجبوری میں بھی بندہ کھا لیتا ہے تو آپ ذرا ہمیں پلیز بتائیں کس طرح سے بچاؤ ہے اس کی ایک وجہ ہے پور ہائیجین اگر آپ باہر سے صاف سترہ کھانا کھائیں گے کسی اچھی جگہ سے کھائیں گے پھر یرکان نہیں ہوگا گول کپے ہیں جوسیز ہیں یہ گنے کی روح عام طور پر ایک میتھ پنی ہے اس سے اس کے پھیلنے کھلی گنڈیریاں اس سے اس کے پھیلنے پھلاو بھڑ جاتا ہے کیونکہ جو بھی یرکان والے مریض ہیں وہ جا کے روح پیتے ہیں ایک میتھ ہے ہم میں چل رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ہم جو بھی مریض آتا ہے یرکان کے ساتھ ہپیٹیٹس کے ساتھ اسے ایک ڈوائیز ضرور کرتے ہیں کہ تم نے باہر سے رو نہیں پینی اور ایک اور چیز میں یہاں پہ آئٹ کرنا چاہتا ہے نہیں رو یا پھر کچھ بھی نہیں کھانا پینا رو وہ دوائی سمجھ کے پی رہے ہوتا ہے میرے جو مجھور بھائی ہیں مجھور طبقہ ہے تو ان کی تو مجھوری ہوتی ہے نا وہ پی لیتے ہیں تو اس کا پھر یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں صاف سترہ ہو جو بھی ہو صاف سترہ اور گھنڈیریاں لے لیں انہیں گھر میں آکے دھولیں اور انہیں استعمال کر لیں ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے ایک چیز بس میں یہاں پہ آئٹ کرنا چاہوں گا اپنی طب سے عمومی طور پہ جو یرکان کے مریض ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں گرم خوراکیں بند کرتے ہیں گوشت انڈا مرگی مچھلی وغیرہ تو یہ آپ سمجھ لیں باڈی حالت جنگ میں ہے وہ ایک وائرس کے خلاف لڑ رہی ہے آپ نے پیچھے سے اس کیا امیونیشن کھینچ لیا جس چیز سے اس کو امیون مل رہا ہے وہ ہی چیزیں کھینچ لیا وہ ہی آپ نے بند کرتی ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے جو بھی یرکان والا مریض ہو یا کوئی بھی بیماری والا ہو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا پروٹین انٹیک زیادہ ہو کیونکہ باڈی میں جائیں گی تو اس بیماری سے لڑیں گی وائرس سے لڑیں گی اس لئے اس کی خوراک خوراک ہم نے بڑھانی ہوتی ہے ایک نارمل بندے سے اس کی جو خوراک کی ضرورت ہے وہ بھڑ جاتی ہے اچھا نمک میں رچ بھی بند کر دیتے ہیں یہ جیسے مسالے ہوتے ہیں اتنا کوئی فیکا بینا تیل تو یہ ویسے ایک بات ہے ہلکی سی پیاز تھوڑا سے اتنے سے تیل میں لال کر کے سبزی کچھ دم پہ فرائے کر لیں یا کچھ بنا لیں تو کیا بندے کو بلکل نہیں کھا سکتا ہم کہتے ہیں normal ڑھر کا کھانا کھائیں اچھا اور اس میں گوشت بھی ہونا چاہئے انڈے بھی ہونے چاہئے اور مرگی بھی ہونا چاہئے اچھا 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 ایک دے خال اللہ تے رہےlang Cself اسلام علیکم اللہ 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 róż veеровہ مال wondered مران میرے pension اپرید میں سائے وال سے بات کر رہا ہوں جی سائے وال سے بولیے جی زائد صاحب میرا قویسٹن اسلام علیکم آپ کو ڈاکٹر صاحب جی جی والیکم اسلام میرا قویسٹن یہ ہے کہ میری والدہ کو ایک جسم کا ایک سین وہ کامتا ہے آپ کا سین والدہ کا جسم کامتا ہے حلو آپ کی والدہ کا جسم کامتا ہے آگے پہلے اس کا ایک ماہ پہلے بلڈ پر زیادہ اوپر جاتا تھا پھر اس کا نیچے آتا تھا تو میں نے ڈاکٹر سے مشوق کیا وہ نے کہا کہ جسم کا جو ہیک سینو وہ پالٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا ہوا کا مسئلہ ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے میں ڈاکٹر سے یہ مشوق کر میں چاہتا ہوں کہ ایسا کوئنسا علاج ہے کہ اس کا اکنیک ہو سکتا ہے اس کا علاج بتائی گا جی زائد صاحب پروگرام دیکھتے رہی ہے آپ کو جواب ملتا ہے جی جسم کامپنے کی کافی وجوہات ہیں جس میں سے ایک یہ امومی طور پہ شوگر یا بلڈ پریشر لو ہونے سے جسم کامتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی بھی بیماری اس کا علاج یہی ہے جو بیماری ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے اگر بلڈ پریشر لو ہے انہیں پانی کی مقدار زیادہ کر دیں اگر شوگر لو ہے کچھ کھانے پینے کو دیتے ہیں تو امومی طور پہ جو جسم کامپنے کی علامات مریض لے کر آتے ہیں اس میں شوگر اور بلڈ پریشر لو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اگر آپ اسے پیشنٹ کو کچھ کھانے پینے کو دے دیں تو وہ بہتر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یرکان کے مریضوں کو ہسپتال کب لے کر جانا چاہیے ہسپتال لے جانے کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مریض گنودگی میں جاتا ہے یا اس کا کھانا پینے بند ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر فوراں ڈاکٹر سے جو پہ جائے دو لیٹر سے کام اگر اس کا انٹیک ہو گیا ہے لیکورڈ کا کسی بھی صورت میں جوس پانی یخنی کسی بھی صورت میں اگر دو لیٹر پورا مریض لیز پا رہا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ ہوگی اور یہ جو حاملہ خاتون ہوتی ہیں ان میں بھی پریگننسی ٹائم پہ آپ کو پتا ہے یہ یرکان کا مسئلہ شروع جاتا ہے تو یہ کتنا ڈینجرس ہوتا ہے ان کے لیے اور کس طریقے کی احتیاط مدب کر سکتی ہیں تاکہ اس میں بچے پریکاوشنز بھی بتا دیجئے گا حاملہ خوادین میں جو سب یرکان دیکھتے ہی جو سب سے پہلے ہمیں ایک خطرے کی گھنٹی محسوس ہوتی ہوں یہ ہے کہ کہیں انہیں ہیپیٹیٹس ای نہ ہو ہیپیٹیٹس ای پریگننسی میں بہت زیادہ ڈینجرس ہے جس سے ماں اور بچے دونوں کو خطرہ ہوتا ہے جان کا خطرہ ہے اور کسی بھی یرکان میں جو مورٹیلٹی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے مریض کی موت واقعہ ہونا ہیپیٹیٹس ای میں بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے ابھی ایک ویکسین کی کیمپین سٹارٹ ہوئی ہے ایک ویکسین سٹارٹ ہوئی ہے ہیپیٹیٹس ای کے لیے تو ہم ریکمنٹ کرتے ہیں کہ جو بھی اس سیج کی خواتین ہیں ان کو وہ ویکسین ضرور لگوانی چاہیے سب سے بڑی احتیاط تو یہ ہے سب سے پہلے ہی لگا لیں ویکسین تو پھر یہ اس پرائسز تک نہیں پہنچیں گے اگر وائرس آتا بھی ہے تو باڈیوں سے خود ہی ہینڈل کر لے گی اس کے علاوہ باقی جو احتیاطیں ہیں جس میں گوڈ ہائی جین ہے سب سے بریک لینی پڑی ہے پھر واپر مزید یہ ارکان کے بارے میں آپ سے جانیں گے ایک ریکویسٹ کروں گی دوبارہ سے جتنی بھی ہماری پریگنٹ ویمنز ہیں اپنی ویکسین ضرور کروا لیجئے پہلے سے کیونکہ یہ انہوں نے بتایا اگر ای ہو گیا تو بہارت ہیپیٹیٹس سی جو ہے بہارت ڈینجرس ہو جائے گا تو ہل ٹیک بریک رائیٹ بیک مجھے بتائیے کس عمر کے لوگوں کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس یرکان کا کہ اس ایج میں اگر یرکان ہو گیا تو پھر بہت ڈینجر ہوگا اور ہوتا کس ایج میں زیادہ ہے ایکسپوزیر تو ہم سب کا تقریبا ہر ٹائم ہی ہو رہا ہوتا ہے پور کنڈیشنز ہیں ہائی جین کی اور کھانا پینے کے مسائل ہمارے ساتھ ہیں لیکن چونکہ بچوں میں اور بڑی ایج میں سکسٹی کے بعد ایمیونٹی کم ہو جاتی ہے تو اس لیے یرکان ہونے کے خطرات اس ایج میں زیادہ ہوتے ہیں اس لیے بچوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور بزرگوں میں یہ دو ایک ایسے اور حاملہ خواتین جو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے ہیپیٹیٹس سی دینجرس بہت ہے اس کا آؤٹکم بہت برا اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یرکان جو ہے وہ جھاڑنے سے بہت جلدی چلے جاتا ہے یہ نہیں نہیں کیونکہ باتیں ہیں مگر خیر یہ سنتے تو ہم بہت پہلے سے آ رہے ہیں یہ جھڑوانا کیا ہوتا ہے یرکان کا جھڑوانا کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے دو ہفتے کے اندر نوے فیصد لوگوں میں یرکان کچھ بھی نہ کریں تو وہ ختم ہو جانا ہے کچھ بھی نہ کریں آپ کے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہو کہ ہم نے جھڑوایا بھی تھا مگر ٹھیک نہیں ہوا ہمارے پاس جو بھی پیشنٹ ایڈمنٹ ہوتے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی اندم یا کوئی چیز ایسی کروائی ہوتی ہے گلے میں کوئی چیز بنی ہوتی ہے ہاں وہ اونٹ کی ہڈی اور کچھ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں تو وہ ہم اس چیز کو بودر نہیں کرتے نہ ان کے ساتھ ہم وہ کنفرنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی کے بلیف کے ساتھ ہم کوئی بات نہیں کرتے لیکن میڈیکلی ایٹس پروون کہ دو ہفتے سے تین ہفتے میں جب وائرس نے ختم ہونا ہے تو یرکان نے ختم ہو جانا ہے ایسی یہ سب میٹس ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے مگر ایک اور ایک دو چیزیں تھیں کہ جیسے وہ دھاگہ بنا کے دیتے ہیں کوئی کہ آپ یہ یرکان کا ٹائم میں دھاگہ بنا کے یہ ایسے پہنے تو اگر آپ کا یہ ٹھیک ہونا شروع جائے گا تو یہ دھاگہ لنبا ہو جاتا ہے جو گلے میں پیناتے ہیں وہ ایسے لنبا ہو بھی جاتا ہے تو یہ سب ہاں وہ میں بتاتا ہوں اس لیے ہے کہ اس کے اندر جو لکڑی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سکرنا شروع ہو جاتی ہیں وہ جیسے جیسے سکرتے ہیں دھاگہ تھوڑا لمبا ہوتا جاتا ہے وہ جھڑ جاتی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ انہوں نے جھڑنا ہے ٹھیک ہے ڈائے ہونے اور جھڑ جانا ہے یہ دو ہفتے کا ٹائم تقریباً اتنا ہی ہو جیسے جیسے وہ خوشکوری ہوتی ہیں جھاڑی ہوتی ہیں ویسے ویسے ٹائم گزر رہا ہوتا ہے اور یرکان سے ہی ہو رہا ہوتا ہے کچھ لوگ چونہ بھی دیتے ہیں کہ چونہ جو ہے وہ ہاتھ میں ایسے ملے سفید چونہ ہوتا ہے وہ سات ملے پھر وہ پانی کو اسے بھی آپ نل کے پانی کہیں سے اس کو آپ مل مل کے دھوتے جائیں تو وہ پیلے رنگ کا نکلنا شروع جاتا ہے ہوتا چونہ سفید ہے مگر نکلتا پیلے یہ سب کیا ہوتا ہے کیا چونہ ملنے سے ہاتھوں میں پیلا رنگ جو باڈی کا جو ہوتا ہے یرکان کا وہ چھوڑتا ہے نکلتا ہے اپنا رنگ کیونکہ باڈی میں بلو روپین بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر سفید کپڑے پہنیں گے وہ بھی پیلے ہو جاتا ہے اوہ اس سے پیلیا نکل رہا ہے وہ باڈی کا ایک جو ہے سفید کپڑے پہنیں گے پہنیں گے اس کے علاوہ کوئی بھی کپڑے اس رنگ سے ہوں گے اس کے اوپر پیلا رنگ آئے گا ہاں ٹھیک ہے ہاں پیلا ہوتا ہے بلکل کوئی شک نہیں وہ بیسکلی باڈی سکریٹ کر رہی ہے نا کوئی شک نہیں پسینے کے ساتھ بھی نکلے گا کوئی شک نہیں آپ نے بہت ڈیٹیل میں جا کے اور بڑے ٹیکنیکل پوائنٹ سے ہمیں مثال دے کے سمجھایا ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ ہماری پروگرام میں آئے آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ آخری میں کوئی ایسا پیغام اسپیشلی یرکان کے پیشنٹ کو دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا کیمرہ ہے وہ چاہیے ہو وہ ہی جو ہم نے باتیں کی انہیں ایک سمری خلاصہ تھوڑا سا بتا دے تم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیلہ یرکان دو سے تین ہفتے میں ہیپیٹیٹس اے اور ای خود ٹھیک ہو جانا ہے اس کے لئے کوئی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں گنودگی میں چلے جائیں خوراک کم ہو جائے تو ہسپتال آ جائیں اس کے علاوہ جو حاملہ خواتین ہیں ان میں پیلہ یرکان ہو تو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے کھانے میں مریض کو گھر کا نارمل کھانا دیں جس میں گوشت انڈا مرگی مچھلی سب کچھ شامل ہے مسالے تھوڑے کم کر لیں کیونکہ یرکان کے دوران سم ٹائمز کوئی خارج شروع ہو جاتی ہے تو مسالوں کی وجہ سے خارج تھوڑی بھڑ سکتی ہے مریض جتنا لے سکتا ہے جو لے سکتا ہے وہ دیں ہاں بس ایک گندہ نہ ہو اور دوسرا ایک ٹائم کا کھانا دوسرے ٹائم نہ دیں پانی ساف ستھنا دیں اُبھال کے دیں اور دو سے تین ہفتے میں بغیر کسی علاج کے یرکان ٹھیک ہو جاتا ہے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مل بی رائے دیکھ رہے ہیں مرننگ ویت فیزا ایک بریک کے بعد آپ کو ملتے ہیں ویلکم بیک آپ مرننگ ویت فیزا اور آج ہم بات کریں گے ڈینڈرف کے اوپر بہت زیادہ جو پیشنٹس ہیں لوگ ہیں مجھو کالز بھی بہت زیادہ آتی ہیں ہمارے پروگرام میں جو ہم اسپیشلی لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارا پروگرام ہو نہ ہو آپ پیچھے اپنی کالز پر جو آپ کے میسیجز ہیں وہ پلیز بتا دیجئے ہمیں سوشل میڈیا پر بھی بہت ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ڈینڈرف کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر کوئی علاج پوچھ لیں تو پھر ہمارے پاس آج یہ ڈاکٹر عثمان الدین ہے ڈرمٹولوجسٹ ہے and he's very famous بہت expert ہے تو ہم نے عثمان امین الدین جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے تو ان کو دعوت دی ہے اب یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ڈینڈرف کا مسئلہ جو ہے وہ ہوتا کیوں ہے آتا کیوں ہے اور کس وجوہات کی وجہ سے ایسے ہم سٹیجز پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جو ڈینڈرف ہے ہمارے سر پہ وہ ایک فنگس کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو over to you اسلام علیکم جی thank you for inviting us to the show thank you تو اب بتائیے پھر یہ کہ خوشکی کی وجہ ہے کیا کیوں ہوتی ہے خوشکی اتنی زیادہ اور پھر بندہ خجلا خجلا کے لوگوں کو سامنے بات کر رہا ہوتا ہے پھر ڈینڈرف کپڑوں میں گھر رہی ہوتی ہے جتنا بھی تیار ہو کالے کپڑے پہننے سکتا بندہ exactly کیا کہیں گے پہلے تو میں اپنا نام کلیر کرنا چاہتا ہوں میرے نام اسمان امیر الدین اچھا اچھا تو اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیں اس کے کیا ہو سکتے ہیں یا ان کی کس فضا سے آتی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں ڈرائی سکین کی ویسے بھی آ سکتی ہے اویلی سکین کی ویسے بھی آ سکتی ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کی بیڈ ہائیجین اگر آپ نے اچھی طرح بالوں کی کیر نہیں کی فیس کی کیر اچھی نہیں کی یا کچھ جنیٹکس ایسے اچھا کہ ہر ہیر فولیکل جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر باڈی پہ نمبر آف ہیر فولیکل چلاتا ہے ڈیسائیڈ کر دی اب وہ ہیر فولیکل کے ساتھ ایک چھوٹا گلینڈ ہے اسے کہتے ہیں سیبیشیس گلینڈ اس میں سے آئل بنتا ہے that is called as sebum تو وہ جب ہماری سکین کے اوپر آتا ہے یا ہماری سکیلپ کے لیر کے پر آتا ہے اگر وہ زیادہ کونٹیٹی کے اندر ہے تو وہ ایک طرح کا لیر بنا دیتا ہے مجھے ڈاکس صاحب ایک چیز سمجھ نہیں آئی خوشکی تو نام ہی خوشکی سے ہے نا خوشک سے تو یہ جو پھر اوئل اگر پڑیوز ہو رہا ہے باڈی میں کہیں یا سر میں تو اس سے پھر یہ ڈینڈرپ ہو جا رہا ہے لیمن ٹرم ہے نا خوشکی خوشکی مطلب وہ وائٹش ہے نا تو لوگ سمجھتے اس کو خوشکی کہتے ہیں اوکے تو یہ لیمن ٹرم مجھے دیکھنے میں جائسے دیکھتے ہیں اس وجہ سے اس کو نام خوشکی کہا جاتے ہیں لیکن اس کا بیسک ریجن جو ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ ڈینڈرپ کی وجہ سے ہمارے جو ہیر فال ہے بہر کامون کاؤز ہے ڈینڈرپ کی وجہ سے ہیر فال ہے اب جیسے میں پلاسک سیزن میں ساتھ ہیر ٹرانسپرانٹ بھی کرتا ہوں تو میرے ساتھ یہ پرابم بہت سے فیس کرنے پڑتی ہے کہ پیشنٹ کہتے ہیں ہمیں ٹرانسپرانٹ کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں ڈینڈرپ ہاری تو ہم اس کو کیسے منیج کریں تو ڈینڈرف کے لیے کہ آپ اپنے بالوں کو اچھی طرح ہائیجینکلی مینٹین کریں اس کا واش کرنا بڑا ضروری ہے آپ کے اپنے ڈائیٹری فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں یہ ساری چیزیں میٹر کرتے ہیں پھر آپ کے ریزلٹس اچھیو ہوتے ہیں اچھا تو یہ لگتی بھی ہے ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشن کو اگر آپ کو کسی پیشنٹ کو ڈینڈرف کے ساتھ فنگل انفیکشن ہے تو پھر اگر وہ برش کر رہا ہے تو فنگل انفیکشن دوسرے کو ٹرانسپر ہو سکتی ہے تو یہ جو سی بام ہوتا ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتے ہیں سی بام کی کنٹرول کرنے کے مختلف تقاقار ہیں you can do it in the natural remedies کی فرم میں بھی کر سکتے or treatment basis بھی بھی کر سکتے natural remedies میں میں پیشنٹ کو کہ آپ اپنے ڈیلی بیس پہ جو بھی شیمپو آپ یوز کر رہے ہیں وہ ریگولر یوز کریں تاکہ آپ کی سکین جو نا وہ فریش رہے اور آپ کی جو ہیر فالیکلز ہیں ان کو برید کرنے کا ٹائم ملے تو ہفتے میں کتی مرتبہ ریگولر سے مرتبہ بہت سویر ڈینڈرف ہے مائلڈ موڈرٹ سویر میں کنورٹ کر لیتے ہیں اس کو اگر موڈرٹ سویر میں جاتے ہیں ڈیلی پیسیز میں شیمپو کریں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے مائلڈ اور موڈرٹ میں آ جاتی ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ دو دن گوزر کے بعد آپ ڈینڈرف آتے ہیں اگر شیمپو نہیں ہو رہا کوئی سادہ شیمپو بھی بس کرنا چاہے بلکل کر سکتے ہیں لیکن میک شور کر لیں اس سادے شیمپو کے اندر دو اے تین انگریڈنٹس موجود ہونے چاہیے پائراثان ہے سلینیم زنک ہے اس طرح انگریڈنٹس اس کے اندر موجود ہونے چاہیے جو ڈینڈرف کے لئے خام کریں اور مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں گے جو اویلز ہوتے ہیں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے جیسے لیمن گراس کا اویل ہو گیا پیپرمنٹ اویل وہ تو بلکہ جلن کرے گا اس طرح کے ایسے بہت سارے اویلز آپ کو پتا ہے تو کیا یہ اویلز بالوں کی خشکی اس کو ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سٹرک ایسڈ کے بارے میں کہا کہ اس ویری گوڈ انگریڈینٹ ڈینڈرف کو بہت اچھا رول پلے کرتا ہے اس کے اندر جس میں جس آئل میں سٹرک ایسڈ ہے وہ بھی سٹرس فروٹ میں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں دوسرا میسیجز کرتا ہوں پیشنٹس کو کہ بھی آلیو آئل جس کے اندر اک اللہ تعالی نے قرآن میں شفاہ لکھی ہے اس میں ہر چیز موجود ہے اس کے علاوہ اگر آپ نہیں دل کرتا آپ کو آلیو آئل لینے کا آپ باکی آئلز بھی یوز کر سکتے ہیں کوکونٹ آئل بھی کام کرتا ہے کام کرتا ہے یہ کوئی جلن یا کوئی تکلیف تو نہیں کرتا اب یہ بڑے امپورٹن قویشن ہے ڈینڈرف ایٹسیلف ڈینڈرف کی ورائے سے جو فنگل انفیکشن ہوگی وہ پرابلم ہے ٹھیک ہے لوگوں کو جو اچھیں ہوتی ہے ڈینڈرف کی ورائے سے نہیں ہوتی ڈینڈرف سمیل نہیں کرتی ڈینڈرف میں فنگل انفیکشن ہوگی تو سمیل آئے گی یہ ہم بہت اچھیں کرنا شروع کرتے تھے جب ڈینڈرف ہو جاتا ہے تو خجلانے کا بہت دل کرتا ہے پھر خجلانے کی ورائے سے جو شرٹ پہ گر جاتا ہے ڈینڈرف سارا تو وہ جو خجلانے سے بال ہر فال اور سکن ڈیمیج تو نہیں ہوتی سر کی ڈینڈرف ایٹسیل ڈینڈرف خود ہر فال نہیں کرتی لیکن اس کے ڈینڈرف کی ورائے سے جو آپ خجا رہے ہیں اور اگر آپ لانگ نیلز تو آپ جب سکن کو ڈیمیج کرتے ہیں اس کے ساتھ ہیر فالکلز بھی ڈیمیج ہوتے کیونکہ آپ نے بہت اچھی ہوتا ہے آپ نے بہت اچھی سکرچ کرنا ہوتا ہے اسکرچ کرنے کی وجہ سے سکرچ کرنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے بہت سائے لوگوں کو مائل جی لسلو کے ساتھ میں آپ کا ہیر فال ساتھ رہے ہیں ہنان کی کال ہے ہم ان کے ساتھ بھی بات کرنا چاہیں گے اسلام علیکم جی ہنان جی شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ نے پروگرام میں اور آپ بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں فیضہ میں نے ایک دو سوال کرنے آپ سے ایک تو یہ کائنڈی کے جو ڈوٹ صاحب بتائیں وہ کائنڈی کلیئر کٹ مجھے بتا دیں تاکہ ہمیں وہ لینے میں آسانی ہو اگر وہ آپ لئے ریکمنٹ کریں بات یہ ہے کہ فیضہ کے ایک تو خوشکی ہوتی ہے اور اس قدر ہوتی ہے کہ جب لوگ ہم لوگ جو مارکٹ جو ہیئر کلیزم وہ یوز کرتے نا تو جب وہ جا کے سر کے بلکل وہ کہتے ہیں ان بیٹوین جا کے وہ جب لگتا ہے نا تو پھر جا کے سکون ملتا ہے وہ پتہ بھی کیا اس کے لئے وہ ڈالا ہوتا ہے ایسٹ وغیرہ حد روائے تو باقی ہم جتنے مزید وہ جو انٹی بیکٹریل چیزیں وہ یوز کر لیں ٹک بھی اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور یہ ایک بات میرے ذہن میں تھی کہ خوشکی زیادہ جب ہوتی تو اس سے بالوں کی رنگت میں بھی کیا اثر پڑتا ہے اور اگر پڑتا ہے تو اس کو ہم لوگ جس کو ہم جو کہتے ہیں کہ عمومن سفید بال ہوگے سفید بال ہوگے چھوٹی عمر میں تو وہ کیا خوشکی سے بھی ہو سکتے ہیں تو کہیں ہمیں کچھ نہ کچھ خوشکی کا علاج میڈیسن کے ساتھ بتائیں یہ جو احتیاطی تدابیر ہے اس کا تو ہمیں فائدہ ہی ہوتا اور کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ان کے نام بتانے سے ہمیں تو فائدہ پہنچے گا تاکہ ہم تو جا کے وہ دوائی دے لیں آپ پوچھیں دو دو قویشنز ان کے ہیں ایک تو ڈائے ریلیٹڈ ہے اور ایک گرے ہیر ریلیٹڈ ہے تو ڈائے ریلیٹڈ میں سجیس کرتا ہوں پیشنز کو ڈنٹ گو فارد آپ امونیا فری ڈائے جو کہ ہر ٹو ویکس کے بعد ثری ویکس کے بعد آپ اپنے بالوں کو دوبارہ اس کو مینٹین کر سکتے ڈائے بھی دوبارہ کر سکتے ڈائے بھی دوبارہ کر سکتے اپنے بالوں کو یہ بتا دو جو بھی جس میں امونیا موجود ہے جس کا ٹائم پروتشن بڑھ جاتا ہے تو میری سجیشن ہے کہ وہ نہ کیجئے اس سے بال اور دیمیج ہو جائے گا اچھا اور وہ کیمیکل سٹیمولیٹ کر آپ دینڈرف کے پیشنٹ ٹھیک ہے بہت سارے مارکٹس کے اندر مارکٹس کے اندر پیشنٹس کو ریکمینٹ کر سکتے ریولون ہے اور الچیا ہے یہ دو میری سجیشن ہے کہ مجھے مجھے فرینلی سچویشن ملی ہے تو دیٹس وائیم گویں گوھئیمگویں گوھے دوائی بھی بتانی ہے اچھنگ اور دینڈرف بہت بھیل گیا یہ کہنے احتیاطی تدبیر کے لابے آپ نے میڈیسن بھی بتانی ہے تو دوکس آپ تیار ہو جائے ایک بریک کے بعد آپ سے میڈیسن پوچھتے ہیں ہمارے سے دکٹر اسمان بیٹھے ہیں درمتولوجسٹ ہیں اور ہم بات کریں دینڈرف کے اوپر بریک سے پہلے میں نے جسے کہا تھا کہ ہم دوائی میں دوائی بھی پوچھیں گے تو آپ پلیز بتا دیجئے کہ کون سی اسی دوائی ہے جو دینڈرف اور یہ فنگل دونوں الگ الگ مجھے لگتا ہے میڈیسنز ہوں گی تو وہ پلیز بتا دیں کیونکہ دکٹر کے مشورے کے بغیر مجھے لگتا ہے کوئی بھی دوائی استعمال نہیں کرنی چاہیے تو ہیسے دکٹر what he recommends let's see I think we have to differentiate between fungal infection with dendriff اور only dendriff اگر simple dendriff ہے تو ہم تو اس کو پیرثین اور selenium tablet مارکٹ میں آتی ہیں وہ آپ اسمال کر سکتی ہیں اس کے لابہ اگر we have fungal infection کیسے پلگے fungal infection آپ کو itching ہوگی اور دل کرے گا scratch کیا جاؤ گے and you love to scratch تو وہ fungal ہو چکی ہے dendriff کر چکا ہے اس پہ I would suggest you go for some anti-fungal shampoos جس میں keto konah zool ہوگا تو وہ آپ مارکٹ میں کوئی بھی دیکھ سکتے برینڈ میں کوئی نہیں لیتا نام لیکن I would suggest کیونکہ chemical name keto konah zool کے نام سے کوئی بھی اس میں ingredient ہو چاہے وہ tablets کی فارم میں ہو چاہے وہ shampoos کی فارم میں even serums کی فارم میں بھی we are available with these serums as well تو selenium کے ساتھ اگر ہم add کریں پریتھون تو اس میں بھی ہمارے پاس serums available ہیں تو اس میں کوئی بھی برینڈ آپ use کر سکتے ہیں جن لوگوں کو hair fall اور اس طرح سے ڈینڈرف کا مسئلہ ہوتا ہے کیا وہ بیوٹین کھا سکتے ہیں کیونکہ بیوٹین بیسکلی زیادہ تو بالوں کے لیے کام کرتا ہے نا exactly تو یہ بیوٹین کھا سکتے ہیں ڈینڈرف والے پیشنز ہیں سمپل ہالی دیکھیں مارکٹ کے لئے ہائی پہ only بیوٹین آپ ملٹیپل انگریڈینٹس لے کے چلے صرف بیوٹین باال صرف بیوٹین ریکوائیمنٹ نہیں ہے اس کے بہت ساری چیزیں ریکوائیمنٹس ہیں سلینیم، آئرن، ویٹمین بی کمپیکسز ہیں پھر یہ بیوٹین ہے ایوڈ سجیسٹ my humble suggestion is go for all these combination of the multivitamins نہ کہ سمپل ایک پہ فوکس نہ کیجئے آپ کو تو نہیں معلوم آپ کی بیوٹین کی ریکوائیمنٹ کتنی ہے body کی تو اگر آپ calculated ہیں پھر آپ اتنا رسک لے سکتے ہیں لوگ 5,000 maximum high quality quantity just to prevent hair fall آپ to be very honest میں نے ابھی تک کسی جو پیور بیوٹین لے رہا ہے میں نے ابھی تک کسی جو پیور بیوٹین لے رہا ہے مہنگی دوائی جو ہے بیوٹین سے کسی سے آپ کو پروٹین ڈیٹ اچھی لینی ہے آپ کو ہائیجین اچھی کرنی ہے آپ کو شیمپوز اچھے آپ کو سب سے بڑک ملٹیو بائٹیمین اچھے لینی ہے اب یہ جو بال یہ کروٹین ہے کروٹین ہے تو جتنا اچھا پروٹین لیں گے اتنا اچھے بالوں کی اچھے بالوں کی اچھا کیا کوئی ڈائیٹس بھی ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ڈینڈرف جو ہے یہ ختم ہو جائے کچھ ڈائیٹس ہیں جس میں سجیست کرتا ہوں پیشنس کو ڈیڈی پروڈکس کو کوئیٹ کریں کچھ عرصے کے لیے ہاں اور حاصل طور پہ جو اویلی پروڈکس ہیں جس میں فرائیٹ چیزیں ہیں وہ آوائیٹ کریں جس پروڈکس سے جس فوڈ سے جس پروڈکس سے جس پروڈکس سے جس پروڈکس سے اویل زدہ ہے دودھ دہی نہیں استعمال کر سکتے کچھ عرصے کے لیے کچھ عرصے کے لیے فرائیٹ آئیٹم جو تلیوے پکوڑے سموسے فینچ فائزز یہ سب نہیں کریں سٹارٹ میں کوشید اب آپ ٹویٹمنٹ فیز میں ہیں تو وہاں سجیسٹ کہ سٹاپ کریں تھوڑی در کے لیے جب آپ ٹویٹمنٹ ریزلٹس لے لیتے ہیں بے شک قوانٹیٹی تھوڑی کریں میرا جو اصول ہے پیشنٹس کو کہ ہم چیز بند نہیں کرتا میں ہاں ہاں تاکہ سمال بولیسز میں آپ زبان کے ٹیش بڑڈز مینٹین رہتے ہیں اور پیشنٹ کی جو آپ کی ختم ہو جاتی ہے آپ کی ختم ہو جاتی ہے آپ کی ختم ہو جاتی ہے کیا کچھ پانی میں ڈال کر پینے سے ڈائلیوٹ کر کے گرم پانی میں اور جب ہم اگر پینے تو کیا ہمارا ڈینڈر ہمارا سکیلپ جو ہے وہ ہلدی ہو ساتا ہے کیا اس کے ڈرائنیس اس کی جو گریسنگ ہے سکیلپ کی وہ ٹھیک ہو ساتی ہے ای تنگ اف آر سٹانچ بلیور تو پھر ماہ سمجھتا ہوں لینکہ اسے کھینکہ کیا ستا ہے ایک ستا ہے۔ لیشگیل کی طرح کھین کے لیشن میں آپ کو دوسرے لیشنی نظر پر ااتھی ہے جیسے جنگی پر ایسا ہے لیکن ادایت ساتھ لیشنی بات رکھنی پر ایسا ہے کے لیشن میں ادان شروعی دیگا میں اگر اس وقت ملتا ہے جب طرح کی کہ اس رکھنی پر ایسا ہے لیکن اسے ملتا ہے لیکن آپ کے شرمک میں ہیں جائے پیشید دیگا تو اس نے بلڈ میں آنا ہے بلڈ میں ہر جگہ پر سرکولیٹ کریں تو اگر آپ اولیوال نے بھی پی پارتے ہیں تو آپ why don't you take that olive in the form of جو آپ کی solid form میں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں جو capsules ہیں جو capsules بھی سکتے ہیں آل رائی thank you so much اب میں اینڈ میں یہی کہوں گی کہ پلیز آپ کا کیمرا اگر کچھ اپنے میسیج دینا ہے ایسے پیشنس کو جو سفر کر رہے ہیں اور ان کو family inherited مطلب آگے سے چلتا آ رہا ہے یہ سارا issue تو کیا کہیں گے پریز جی for regarding dendrif میری suggestion یہ humble suggestion کہ i would like کہ آپ اپنی hygiene کو سب سے پہلے maintain کریں اور اس کے علاوہ جو treatment آ رہی ہے کوئی بھی treatment آپ لینا چاہیں تو اس کو لیٹ نہ کریں اگر آپ کو start میں کوئی problem ہے تو go to a specific concerned specialized doctor اور وہاں جا کے اپنی treatment کا start کریں تاکہ جو چیز آپ کی nip of the bird نے پکڑی جا سکتی ہے وہ اس کو ہم ایک full blown flower میں نہ پکڑیں تو this is important obviously جب آپ جلدی پکڑیں گے تو treatment کا result effective ہوگا لیکن اگر لیٹ پکڑتے ہیں تو اتنا ہی duration آپ کا بڑھ جاتا ہے اور second thing is کہ go for the good medicines اس کو study ضرور کریں آپ تو ہر چیز open ہے on the mobile social media open ہے تو آپ اس product کو study کریں have a good information and then take the میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو second کروں گی بالکل کسی اچھے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں ہم اپنے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں مہنگے مہنگے کپڑے بناتے ہیں کپڑے کے ڈائے کے لیے ڈوبٹے کے ڈائے کر آکے تو ڈائے والے کے پاس گھوم رہے ہوتے ہیں اس کی بیل میچ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے درزیوں کو اتنا تنے پیسے دے دیتے ہیں مگر جس جسم پہ یہ کپڑے پہنائے جا رہے ہیں اس میں اگر کوئی ایسی پرابلمز ہیں تو پریز اس کو پہلے ٹھیک کرائیے تو آپ سے ملاقات ہوگی کل آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کیوں کا بھی بہت بہت شکریہ آپ ہماری شو کو بہت پسند کر رہے ہیں ملدے کل مرنگ مرنگ ویڈ فیضہ میں